شیخ العالم رحمت اللہ اللہ درزگاہ ہمچی پورا خاگ بڑھگام کے اعتمام سے پروگرام ہوا منعقد دس درزگاہوں کے بچوں نے کی شرکت پوزشن ہولڈرز میں انعامات کیا گیا تقسیم ناظرین کرام آپ کو بتا دے کہ آج وستی کشمیر کے زلہ بڑھگام کے ہمچی پورا خاگ علاقے میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا پروگرام میں علاقے سے تعلق رکھنے والے دس درزگاہوں کے بچوں نے شرکت کی پروگرام تین نشستوں میں تقسیم کیا گیا جن میں ناد کمپیٹشن کرات اور ٹاپک کمپیٹشن شامل تھا اور جن بچوں نے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزشن حاصل کیے ان میں انعامات تقسیم کیے گئے آپ کو بتا دے کہ یہ پروگرام انتظامیہ کمیٹی ہمچی پورا اور نوجوانوں کے تاؤن سے منعقد ہوا اور اس پروگرام کی صدارت مولانا شیخ گلزار احمد نے کی آپ کو بتا دے کہ اس پروگرام میں گاؤں کے عزیزت شخصیات نے شرکت کی اور بچوں میں انعامات تقسیم کیے سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمایا کہ اس برباری میں بھی دور درزگاہوں سے اس اسلامی سیرتی نات کرت اور سپیچ کے حوالے سے جو مقابلہ ہوا بچوں میں تو الحمدللہ سارے درزگاہوں نے اس میں شرکت کی کچھ بچے تو بارش کے اور موسم کے اس برباری کی وجہ سے رک گئے ہوں گے تو پھر بھی الحمدللہ سارے بچے اس مرکز پر جہاں درباری شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یا اس کا قیام بھی ہے اور جامعہ مسجد خمچی پورا میں منعقد ہوا الحمدللہ اس کے حوالے سے بس سب سے پہلے میں جے کے انہرڈ کا مشکور ہوں اور انتظامیہ کمیٹی خمچی پورا اور نوجوانہ انہیں میلاد کمیٹی خمچی پورا اور ان دوستوں نے جو ہمارے دردرز درزگاہوں کے عصہ تاجزہ کرام وسیم صاحب ہے مقصود صاحب ہے عابد صاحب ہے اور ہمارے دوسرے جعوید صاحب ہے اور بہت سارے شفی صاحب ہے اور جائج صاحبان جتنے یہاں آئے تھے ان سب کا مشکور ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس پروگرام کو کامیابی بنانے میں انہیں اپنا اہم رول آدھا کیا مولی صاحب آپ کو نہیں لگا کہ ایسے پروگرام سرگاہوں نے منعقد ہوں الحمدللہ یہ اگر ہم دیکھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور سیرت شیخ العالم یا سیرت اولیاء کے عنوان سے ہم دیکھے ان پروگراموں کو ہم الحمدللہ یہ سیرت کی کتاب میں بالکل تائے ہے اگر نئے پود کی ہم آپ کا اشارہ ہے کہ نئے جنریشن جو نئے جنریشن ہے جو ڈرگز کے طرف مائل ہوتے ہیں باقی نشائیات منشیات کے اور مائل ہوتے ہیں تو ان پروگراموں کے بس یہی میسیج ہے جو نئے جنریشن ہے ہماری نئے نسل ہے ان نسلوں کے لیے ان پروگراموں کی بہت ضرورت ہے اس سے پہلے دالواش سے پھر ہمچپورا کا قدم اس سے پہلے یہاں بھی ہوا تو بہت سال ہو گئے تب آج دوسرا یہی پروگرام ان کے حوالے سے تو الحمدللہ ہمارا یہی قدم ہے آپ کے تعاون سے انتظامیہ کے تعاون سے عزت لوگوں کے تعاون سے اس اہل سنت اور اہل سنت والجماعت کی اس مشن کو ہم آگے بڑھانے کی برپور کوشش کریں گے انشاءاللہ بس یہی ہماری میسیج ہے تاکہ جتنے پیرنٹس ہیں والدین ہیں ان تک یہ میسیج ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے وہ دنیاوی تعلیم ہیں ان کو محنت اور لگن کے ساتھ ٹیوشن فیز باقی باقی چیزوں کی آخریت پورے کرتے ہیں تو بس پیرنٹوں کی اور اور یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان پروگراموں کے اور بھیجے بھی اور خود بھی تشریف لے آئے ہیں اور اپنا مکتبہ فکر جتنے درزگاہیں چلتے ہیں جو بھی وہاں اساتیزہ کرام قیام پذیر ہے کہ من پازن سیرنی پنپنن بچنی پنپنن درزگان کن مویل کرن تاکہ قرآن سنت چی تولیم اولیائی کرامننزی تولیم اسی سانین دلنمز پت پڑا ہے اہن چھ احسان کے اہن دیل تفیل چھ ایسی کلم پرمت تاکہ یہ تصوفیچ تا امن چھ تا رحمت اللیلالیمین صلی اللہ علیہ وسلم سلیمشن پاکہ بروٹ تاکہ سانین دلنمز ویسی اشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنی ایک مغربی تحزیب یہ خرافات نشیلی باقی باقی چیزی منی رنبر تمام مولی سبن جڑ سبن سانین طرف مبارک اما بچن راتی دین علیہ وسلم سازن مالی ماجن دین علیہ وسلم امایlungs ان کے ساتے ہیں اس کا دین اپنے ملی کبی صلی اللہ علیہ وسلم مولی سبن ہاندی کبی صلی اللہ علیہ وسلم wwران سقل دون ہے محنت ماشگت لازا کرت پاس سانی بچان تی محنت کرن یہاں دن مال ماجند پاس محنت کرن درزگاہن کننین تکی آج دینی تعلیم چا سچیز یو ساس ایتی باکار چا تیتی باکار چا مولی سبت ایش محنت کرن باڈ سام پران دو ہے دو ہے سامان آنی ہے بچ سویسا درزگا بچ سویسا درزگا لازا کرت می گزرش یہ ہے تمام علاکس تمام بچ پرنویو تکی آج درزگا دینی تعلیمید حتی شاید انشاء الله رحمان بیگرس روزنگیو پروگرام جویر ایش امیسایتین واری اکن پاید